بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنا نا سکھا رہے ہیں بیسک پیزا ڈو جس کو آپ بنا کے فریز کر لیں ہم اپنے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو اسے بہت مزے مزے کے پیزے اور بھی بہت ساری ورائٹی بنا نا سکھائیں گے تو پیزا ڈو کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے آپ کو نوٹ کر لیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو میدہ دو ٹیبل سپون ملک پورڈر half ٹی سپون نمک one ٹیبل سپون پیسیو اچینی ایک انڈہ چار ٹیبل سپون آئل one ٹیبل سپون ایس اور اس کو گوننے کے لیے نیم گرم پانی ایک برتر میں ہم ڈالیں گے ایک کلو میدہ one ٹیبل سپون ایس one ٹی سپون نمک اور one ٹیبل سپون پیسیو اچینی two ٹیبل سپون ملک پورڈر four ٹیبل سپون آئل ایک انڈہ پہلے ہم یہ ساری چیزوں کو ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں اب نیم گرم پانی کے ساتھ ہم اس کو گوندے گی اگر آپ کے پاس پاورڈر ملک نہیں ہے تو آپ اس کو گوندنے کے لئے دودھ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے خوب ہاتھ کی ہاتھ ہلی سے مس لیں گے اس کو آپ جتنا اچھی طرح سے مس لیں گے آپ کا پیزہ اتنا ہی نرم بنے گا ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے دس منٹ کے لئے مسل دی گئے ہماری ڈو بلکل سموود ہو گئی ہے اب یہ بول کو آئل لگایا ہے اس کے اندر ہم اس ڈو کو رکھیں گے اس کے اوپر بھی آئل کا ہاتھ لگائیں گے اب اس کو کور کر کے ہم دو گھنٹے رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور آئل ہونے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو فریز کیسے کریں گے اب ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے جو ہم نے دو گھنٹے پہلے گون کے رکھی تھی اب ہم ہاتھوں کو آئل لگا آ کے اس کو پنچ ڈاؤن کریں گے اب ایک ایر ٹائٹ بول لیں گے اس کو گریز کریں گے آئل کے ساتھ اب یہ ڈو کو ہم یہ والے بول میں ڈالیں گے اس کے اوپر بھی آئل کا ہاتھ لگائیں گے اب ہماری ڈو فریزر میں جانے کے لئے ریڈی ہے ہم اس کو دو سے تین ماہ تک فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے پیزا بنا نہ ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز بنا نہیں ہو تو آپ اس کو نکالیں گے فریزر میں سے پیچن کاؤنڈر میں اس کو چھوڑیں گے یہ تھا ہو جائے گی تو یہ دوبارہ سے رائز ہونا سٹارٹ ہو جائے گے اگر آپ کو یہ ریسپری اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چیزر کو سکرائب کریں اللہ حافظ